ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی آنے والے ویڈیوز ہیں ان کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کے طرف انمیا what is انمیا انمیا means deficiency of red blood cells اور hemoglobin according to age and sex جب age اور sex کے مطابق hemoglobin کی deficiency ہوتی ہے یا ربیسیز کی deficiency ہوتی ہے جسم کے اندر اسے ہم انمیا بولتے ہیں انمیا means deficiency of arvices red blood cell کی کمی یا hemoglobin کی کمی age اور sex کے مطابق اسے انمیا کہا جاتا ہے this is caused either by two rapid loss or two slow production of red blood cell یہ انمیا کیوں ہوتی ہے arvices کی کمی کیوں ہوتی ہے یا تو بہت جلدی arvices lose ہو جاتے ہیں rapid loss ہوتی ہے ان کی یا تو بہت ہی slow produce ہوتے ہیں تب ہی arvices کی کمی ہوتی ہے ہمارے جسم کے اندر red blood کے اندر arvices کی کمی ہو جاتی ہے hemoglobin کی کمی ہو جاتی ہے اسے ہم انمیا بولتے ہیں انمیا کی مختلف types ہیں لیکن انمیا یاد رکھے گا arvices کی کمی اور hemoglobin کی کمی کیونکہ اگر arvices کم ہوں گے تو ہمیں پتا ہے basic component of arvices is hemoglobin تو hemoglobin میں اس کم ہے اگر hemoglobin کی کمی ہے یا arvices کی کمی ہے اس condition کو ہم انمیا بولتے ہیں یہ کمی کیوں ہوتی ہے جہاں تو arvices بہت slow produce ہو رہے ہوتے ہیں جہاں تو بہت جلدی سے وہ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں بہت جلدی سے وہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے arvices کی کمی ہو جاتی ہے ہمارے جسم کے اندر اسے ہم انمیا بولتے ہیں different types of انمیاں ہیں جس میں blood loss انمیا بیلائے blood loss انمیا this انمیا is caused when there is loss of blood from the body blood loss انمیا تب ہوتی ہے جب blood کی کمی ہوتی ہے blood کی loss ہوتی ہے باڈی سے جب blood lose ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے تو اس کی وجہ سے arvices کی اگر کمی ہوتی ہے تو اس سے ہم blood loss انمیا بولیں گے blood کی loss پر سبز کوئی accident ہو گئی کوئی injury ہوتی ہے اس میں بہت blood lose ہوتا ہے تو یا hammer hedge والی condition ہے اس میں بھی blood clotting صحیح سے نہیں ہو رہی اس وجہ سے بہت blood loss ہو رہا کسی بھی چھوٹے موٹے injury کی وجہ سے بہت blood loss ہو رہا تو اس condition میں جب arvices ہماری جسم کے اندر کم ہو جائیں گے تو اس condition کو blood loss انمیا بولیں گے the body replaces plasma within 1 to 3 days but this leaves low concentration of blood cell body جو ہے وہ plasma کو تو 1 سے 3 دن تک 1 to 3 days کے اندر اندر plasma بنا دے گی لیکن low concentration of blood cells چھوڑے گی low concentration of blood cells rbcs جو ہوں گے red blood cells جو ہوں گے وہ slow بہت slow produce ہوں گے اور ان کی concentration کم ہو جائے گی ہماری جسم کے اندر normal سے اسے ہم blood loss انمیا بولتے ہیں blood loss انمیا replace کرتا ہے plasma کو blood loss انمیا میں body جو ہے وہ plasma بنا دیتی ہے 1 سے 3 دن تک 1 to 3 days کے اندر اندر لیکن low concentration of rbcs blood loss انمیا کے اندر اس کے پاس دوسرا ہے ہمارے پاس plastic انمیا plastic انمیا is caused by lake of function of bone marrow جب bone marrow ہمیں پتا ہے کہ rbcs کہاں سے بنتے ہیں blood cells red blood cells کہاں سے بنتے ہیں وہ bone marrow سے بنتے ہیں جب bone marrow اپنا function صحیح سے نہیں کرتا تو rbcs کی protection کم ہو جاتی ہے rbcs ہماری جسم کے اندر کم produce ہوتے ہیں تو اس condition میں انمیا کو plastic انمیا بولا جاتا ہے یاد رکھے گا plastic انمیا کیا ہوتا ہے جب bone marrow صحیح سے rbcs produce نہیں کر رہا ہوتا اسے ہم plastic انمیا بولتے ہیں جب bone marrow صحیح سے rbcs produce نہیں کر رہا ہوتا تو اسے ہم plastic انمیا بولتے ہیں plastic انمیا کیوں ہوتا ہے bone marrow صحیح سے کیوں function نہیں کرتی کیونکہ drugs دوتے ہیں مختلف chemicals دوتے ہیں اور x-rays جو aplastic انمیا قاض کرواتے ہیں مختلف drugs chemicals اور x-rays cause aplastic انمیا aplastic انمیا bone marrow کی function due to different drugs chemical اور x-rays کی وجہ سے bone marrow اپنا function lose کر جاتی اس وجہ سے rbcs کم produce ہوتے ہیں rbcs کم produce ہوتے ہیں تو بڑی کے اندر rbcs کی کم ہوتی ہے اسے aplastic انمیا کہا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا ہے megaloblast انمیا megaloblast انمیا is caused by deficiency of vitamin b folic acid and intrinsic factors جب ہم نے یہ vitamin b folic acid اور intrinsic factors پہلے ویڈیو میں ہم نے discuss کر رہے ہیں ڈیٹیل میں regulation of erythropies کے اندر کے کیا کیا function ہوتے ہیں جب ان یہ بہت important factors ہوتے ہیں rbc کے production میں بہت important ہوتے ہیں ان کی وجہ صحیح یہ produce ہو رہے ہوتے ہیں جب ان کی کمی ہوتی ہے جب ان کی deficiency ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے rbc جو ہیں وہ mature نہیں ہو پائیں ہیں سیلیور ہوتی ہے ان کی maturation کے اندر یا تو rbc زیادہ بڑے ہو جائیں گے اور شیف دیکھیں گے اس وجہ سے اس سے ہم میگا لبلانسٹ کے انیمیات میں بولتے ہیں rbc مچور نہیں ہو پائیں گے کیونکہ rbc جو ہوتے ہیں ناملی سمال سائز کی ہوتے ہیں لیکن جن سیل سے ایریتروپائٹی کے سیل سے rbc آرہے ہوتے وہ سیل بڑے ہوتے ہیں اور ان کے پاس مختلف آرگنیل ہوتے ہیں اور مختلف نکلس ہوتے ان کی وجہ سے وہ سیل بڑے ہوتے ہیں لیکن یہ جو فیکٹرز ہے یہ rbc کی میچور ریشن کراتے تو یہ سیکٹر سے جب نہیں ہوگی تو rbc صحیح سے میچور نہیں ہوگا اور ایسے rbc کی کمی ہوگی ہمارے جسم کے اندر میچور rbc کی اسے ہم میگالو بلاسٹر کی انیمیا بولتے ہیں میگالو بلاسٹر کی انیمیا rbc are two large or shaped اسے ہم میگالو بلاسٹر کی انیمیا بولتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس iron deficiency انیمیا iron deficiency انیمیا occurs due to two conditions ایک chronic loss of blood کی وجہ سے مطلب کہ continuous blood loss ہو رہی یا تو iron demand increase ہو رہی اس وجہ سے انیمیا کی deficiency ہوں گی iron demands بڑھ گئے جسم کے اندر اس وجہ سے rbc is کم ہوں گے اس compare to iron demands تو اس سے iron deficiency enemy بولتے ہیں chronic loss of blood کون سے condition میں ہوگی جب blood زیادہ lose کون سے condition پہ ہوگی پائل ہوگے bleeding peptide cancer of system of whom infestation جب ان condition ہیں پائل bleeding peptide cancer of system of whom infestation ان conditions کے اندر کیا ان ان conditions کے اندر blood loss زیادہ ہوگی blood loss زیادہ ہوگی اس condition میں ان ایمیہ ڈیولپ ہوگا اس ے آئرن ڈیفشن سی انیمیہ بولیں گے جہاں تو iron demands بڑھ جائیں گے کب بن تے iron demands جیسے pregnancy condition lactation یا malnutrition ہے ان conditions میں iron کی demand بڑھ جاتے pregnancy کی دوران lactation اور malnutrition کی دوران pregnancy انیمیہ ہوتا ہے اور بیسی اور سمال ان سائز ان کنٹین لیس ایمو گلو بین اور بیسی جو ہوتے ہیں بہت چھوٹے ہوتے سائز میں اور ان کے پاس لیس ایمو گلو بین ہوتا ہے تب جو iron وہ کم ہوتی ہے اس وجہ سے iron ڈیفشن سی انیمیہ کو مائکرو سائٹک ہمارے پاس ہیمولائیٹی انیمیہ ہیمولائیٹی انیمیہ تب ہیمولائیس آف ریڈ بیلا ہیمولائیٹی آف ریڈ بیلا بیلا کی وجہ سے مائکرو ہوتی ہیں ہیمولائیس ہم بولتے ہیں بریک ڈاؤن جب ریڈ زیادہ بریک ڈان ہوگی جب آرو بیسی کی بریک ڈاؤن ہوگی ہیمولائیس ہوگی انیمیاں اریتھرو بلاسٹوسیس فائٹلیسس گلوکو سسٹکس پی ڈیفشنسی ان کنڈیشن کے اندر آر بیسیز کی ہیمولایسس زیادہ ہوگی اور جب آر بیسیز کی ہیمولایسس زیادہ ہوگی تو اس وجہ سے ہیمولایٹی کے انیمیاں ہوگا ہیمولایٹی کے انیمیاں مختلف کنڈیشن میں ہوتا ہے جیسے مسمیچ بلڈ ٹرانسیون ہوگا ہے بلڈ ٹرانسیون ہم نے کروائی لیکن ڈیفرنٹ گروپس آپس میں ملوا دیا ہم نے ہیریڈٹری سپیرو سائٹلس سے جو ہم آگے پڑھتے ہیں کہ آر بیسیز سمال اور اس فریکل بن جاتے ہیں سکل سی لینمیا آر بیسیز سکل شیفر اریتھرو بلاسٹوسیس میں بھی وہی کے صحیح سے بلڈ میچ نہیں ہوتی مدر کی اور بیبی کی گلوکو سکس پی ڈیفشنسی ان کنڈیشن کے اندر ہیمولایسس ہمولایسس آف ریڈ بلڈ سیل زیادہ ہوگی اگر ہمولایسس آف ریڈ بلڈ سیل زیادہ ہوگی تو اسے ہم ہمولایٹک انیمیا بولتے ہیں ہمولایٹک انیمیا is caused by ہمولایسس آف ریڈ بلڈ سیل اٹھ اکرس ان مینی کنڈیشن مسمیچ بلڈ ٹرانفیشن ہیریڈٹری سپیرو سائٹوسیس سکل سیل यह جو آف ریڈ بلڈ 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 بل ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے سکل سیل انیمیا سکل سیل انیمیا آر بی سیز کنٹین اب نامر ہیموگلوبین جسے ہم ہیموگلوبین ایس بولتے ہیں دس ہیموگلوبین پرسپیٹیٹ سے لو آکسیجن لو پریشر آکسیجن فارم سکل شیف کرسٹل دیٹ ریپچر آر بی سی لیڈین ٹو انیمیا جیسے ہیریڈیٹری سفیرو سائٹس کے اندر ہم نے پڑھا کہ وہاں پہ اسفیریکل شیف دار بی سی بنتے ہیں یہاں پہ سکل شیفڈ آر بی سی بنتے ہیں اور سکل شیفڈ آر بی سی وہ ریپچر ہو جاتے ہیں جلدی سے اس کی وجہ سے انیمیا ہوتی ہے یہ سکل شیفڈ آر بی سی کیوں بنتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آر بی سیز کے پاس اب نامر ہیموگلوبین ہوتا ہے نامر ہیموگلوبین نہیں ہوتا ہے ان کے پاس اب نامر ہیموگلوبین ہوتا ہے جسے ہیموگلوبین ایس بولتے ہیں اور یہ ہیموگلوبین جو ہے وہ لو آکسیجن کنسنٹریشر پہ پرسپٹیٹ کر جاتا ہے تب ہی سکل شیپڈ کرسٹل بن جاتے ہیں سالیڈ کرسٹل دے سکل شیپڈ بنتے ہیں اور ان کی وجہ سے آبیسیز ریپچر ہوتے ہیں اور اینیمیا ہو جاتی ہے بلڈ کی کمی ہوتی ہے ہمارے بڈی کے اندر ایسے کنڈیشن کو سکل سیل اینیمیا بولا جاتا ہے جس کے اندر ہمگولبینیس کی کمی ہوتی ہے جس کے اندر ابنامل ہمگولبینیس ہوتا ہے اور وہ لو آکسیجن پہ پرسپٹیٹ کر جاتا ہے سکل شیپڈ کرسٹل بنا دیتا ہے اور اس کی وجہ سے آبیسیز ریپچر ہو کے اندر اینیمیا بلڈ لاؤس کرواتے ہیں اس کنڈیشن کو ہم سکل سیل اینیمیا بولتے ہیں تو اس ویڈیو کو اس ویڈیو میں ہم نے سارے ٹائپس آف اندر اینیمیا ڈسکس کرے کہ اندر اینیمیا کہ کون سے کون سے ٹائپس ہوتے ہیں فیزیولاجی کے حساب سے اور کون سے قاضد ہوتے ہیں تو ہم یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گا اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی آنے والے ویڈیوز ہیں ان کی نوٹفکیشن آپ لوگوں کو مل جائے ملتے ہیں ڈیکسٹ ویڈیو میں